پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی اڑے جاتے ہیں اورا کے خزانی پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی اڑے جاتے ہیں اورا کے خزانی اب اورا کے خزانی کی معنی ہوتے ہیں خزارسیدہ پتے یعنی ایسے پتے جو موسم خزا کی وجہ سے دردوں سے جھڑ چکے ہیں اور اپنے مرکز سے جھڑا ہو چکے ہیں تو شائر کا جو ہے اشارہ اس طرح ہے کہ بھائی اب انسان نے اتنی ترقی کی کہ بہترین جو ہے خوبصورت مناظر خوبصورت چنگلات خوبصورت دریا جو ہے وہ اپنے اس دنیا کی اس منظر سے غائب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو شائر ایسا کہتا ہے کہ پہاڑوں پر بھی کوئی قسم کی آندھی چلی یا پہاڑوں پر بھی انسان اسی ترقی کر سکتا ہے کیا کہ پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی یعنی پہاڑوں پر شائر کہتا ہے کہ پہاڑوں پر پھر ایک کوئی آندھی چلی ہے جو کیا کرتی ہے جو خزار سیدہ پتے ہیں ان کو اڑا کر لے کر جاتی ہے لیکن آپ کی سمت میں لے کر جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے شائر کہتا ہے کہ وہ بھی ہم بتانی سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کامیابی کی سمت میں ہے کہ ناکامیابی کی سمت میں یعنی انسان کی ترقی کس طرف چل رہی کامیابی کی سمت میں چل رہی ہے یا ناکامیابی کی سمت میں چل رہی ہے پیارے بچوں میں نے اس سے پہلے پہلے جو ہے غزل کے خصوصیات میں بتایا تھا کہ شائر جو ہے غزل جب کہتا ہے تو اشاروں اشاروں میں اپنے دل کی بات کو بھی بیان کرتا ہے آخر میں جو ہے شائر اپنی غزل کا مقتب پیش کرتا ہے کہ نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہے آوازیں پڑھائیں ازار اس بات ہے کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور آخری شعر میں جو ہے شاید یوں کہنا چاہتا ہے کہ ابھی یہ جو دنیا ہے یہ نئی ہے یہاں پر ترقی کا دور دورہ ہے ہر طرف آوازیں بلند ہیں اور ایسی آوازوں میں جو ہے نئی آوازوں میں جو ہے پرانی آوازیں دب کر رہے جاتی ہیں یعنی کچھ لوگ جو ترقی کے راہ میں ایسے گامزن ہیں جو پرانے آباتوں کو جو ہے بھول جایا کرتے ہیں اسے شعر کہتا ہے کہ آج کل کا جو ترقی کا دور دورہ ہے آج انسان جو ہے ترقی کے راہوں میں گامزن ہیں اور نئی آوازیں ہیں نیا جوش ہے نیا ولولہ ہے تو کوئی اشاعر کہتا ہے کہ اپنے آپ سے مخاطر ہو کر کہتا ہے کہ نئی دنیا کے ہنگام میں ناصر دبی جاتی ہے آوازیں پرانی اب نئی دنیا آگئی ہے نئے طور طریقے ہیں نئی روایتیں ہیں اب جو ہے پرانے روایتیں چلنے والے نہیں ہیں پرانے طور طریقے چلنے والے نہیں ہیں گویا کہ وہ دب کر رہ جائیں گی موسیقی موسیقی موسیقی